کنال میں اپرات کا گراف پڑھتا جا رہا ہے تن دہارے ہتھیائیں ہو رہی ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں سب کچھ عام ہو گیا ہے تازہ ماملہ سلالپورہ کا ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک غریب پریوار کے محلہ سے کچھ دبنگوں نے چھڑ چھاڑ کی جب اس کے بیٹے نے اس کا ویروہد کیا تو اس کو اپنی قیمت جان دے کر چکا لی پڑی جس شخص کی لاش کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کرنال کا رہنے والا اکرام تھا اکرام کو سرے راہ قتل کر دیا گیا اس کی ساتھ سے اس سے چھین لی گئی جاننا چاہیں گی کیوں کیونکہ اکرام نے آواز اٹھائی تھی ان دبنگوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی جن لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ چھڑ چھار کی اور برا برداغ کیا یہی بات ان دبنگوں کو چپ گئی اور ان لوگوں نے اکرام کو موت کی نیت سلا دیا ماملہ گاؤں سلالپور کا ہے جہاں کچھ ہی دن پہلے ایک گریب پریوار کی محلہ کو کچھ دبا گنڈوں نے چھڑا جس کا بیروض اس کے بیٹے اکرام نے کیا کئی بار گاؤں میں اس بات کو لے کر پنچوائت بیٹھی لیکن دبنگوں کے آگے پنچوائت کی ایک نہ جلی اکرام سے خار کھائے دبنگوں نے اکرام کو اکیلا پا کر دبوچ لیا اور پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد تھانہ پروبھاری موقع پر پہنچے اور شب کو کرنال کے کلپنا چابلہ میڈیکل کالیج ملائے گیا جہاں یوک کا پوس موچم ہوا فلہار آروپی فرار ہیں اور پولیس ان کی تلاش مجھوٹی ہے میں نے اب تک اپنی جانچ میں اور اس میں پتا کیا انہوں نے جو میرے کو نام بتائے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے سارے اوچیت پریاز کیے گئے ہیں اور جو آس پاس پتا کرنے پر پتا چلا میرے کو بھئی جس نے اس کو ماریا ہے بھائی اس کا نام ہے بھئی وہ اس کو بھی چوٹ ہے بھئی وہ کہیں کہیں ہسپیٹر میں ہو سکتا میں نے اندری پتا کیا اور میں نے پھر اس کو یہاں ٹرومہ سینٹر کرنال میں اس کو یہاں بھی ٹریٹمنٹ کے دوران کابرو کرنے ہیں یہ گھٹنا گبا ہی دے رہی ہے سوبے میں لائن آرڈر کا سورتحال کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ کب پوریس ہتھیاروں کی گریبا تک پہنچ پاتی ہے اور وہ سلاکھوں کی پیچھے جاتے ہیں فوکس ہریانا کے لیے کرنال سے جوگندر سنگھ چودھری کے ساتھ بیرے رپارٹ